بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is موتیو حسن and you watch my channel چشپیشتی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم step by step سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو step by step guide کیا جائے گا ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ complete strategy کے ساتھ گائیڈ کیا جائے گا کہ کس طرح ہم نے ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ create کرنا ہے جو کہ ہمارا اکاؤنٹ suspend نہ ہو سکے main چیز ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی mistake کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ suspend ہو جاتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو complete watch کرنا ہے اگر آپ ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ create کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہم اپنے لیپٹوپ کی سکرین کے اوپر آپ کو step by step guide کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مت سبسکرائب کرتا اگر بیل نوٹیفکیشن کو on نہیں کیا تو بیل نوٹیفکیشن کو لازمی on کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ کا اپنے لیپٹوپ یا موبائل فون کی سکرین کے اوپر تو چلتے ہم لیپٹوپ کی سکرین کے اوپر آپ کو step by step guide کرتا ہوں so let's get started بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome to desktop screen اور ایمازون ایفلیٹ اکاؤنٹ create کرنے والے آج کس ویڈیو کے اندر اس لیے آپ نے اس ویڈیو complete watch کرنا ہے latest ویڈیو ہے 2023 کی تو آپ نے اگر ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ create کرنا ہے تو آپ کو each and everything اس ویڈیو کے اندر guide کی جائے گی کہ آپ نے کیسے ایمازون ایفلیٹ کا اکاؤنٹ create کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانے اور سرچ کر لینا ہے affiliate program amazon.com اب جیسی یہ سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا home page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے sign up کے اوپر click کر دینا ہے آپ sign up کے اوپر click کریں گے آپ کو یہاں پر اپنا ایمیل و password کا پوچھا جا رہا ہے تو ہم نے یہاں پر create your amazon account کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے اپنا سب سے پہلے first name email address and اس کے بعد password اس کے بعد re-enter password کرنا ہے تو یہ میں جلدی سے information کو fill up کر لیتا ہوں اور اس کے بعد amazon affiliate کا اکاؤنٹ create کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنی تمام details دے دی ہے first name email address password re-enter password create your amazon account کے اوپر ہم click کر دیں اور جیسی ہم اس کے اوپر click کریں گے ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی email address کے اوپر ایک OTP آیا ہے اس کو جلدی سے یہاں پر enter کر دیں تو میں وہ OTP یہاں پر enter کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے OTP enter کر لیا اس کے بعد create your amazon account کے اوپر ہم click کرتے ہیں اور جیسے ہم اس کے اوپر click کریں گے اب ہمارے پاس ایک نیا interface open ہو جائے گا جس کے اندر اب ہم نے تمام information اپنی enter کرنی ہے amazon affiliate account کو create کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر pay name دینا ہے اس کے بعد address دینا ہے اس کے بعد city دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر zip code دینا ہے اور اپنی country دینی ہے اور اس کے بعد اپنا phone number یہاں پر enter کرنے ہے یہاں پر آپ نے کوئی بھی mistake نہیں کرنے اپنی تمام information آپ نے جو fill up کرنی ہے وہ بالکل accurate ہونی چاہیے آپ کی real information ہونی چاہیے کوئی بھی fake information آپ نے یہاں پر enter نہیں کرنے تو میں جلدی سے یہ information fill up کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر اپنی تمام information fill up کر لی اور اس کے بعد ہم نے next کرنا ہے اور جیسے next کریں گے اس کے بعد لوڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی ہم آ چکے ہیں نمبر سیکرڈ یہاں پر ویب سیڈ اینڈ موبائل ایپ لسٹ کے اندر اب یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے بہت زیادہ ایزی ہے یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سی ویب سیڈ ہے یہاں پھر آپ کے پاس کون سی ایپ ہے جس کے اوپر آپ ایمازون ایفلیشن کرنے جا رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویب سیڈ ابھی نہیں ریڈی آپ کے پاس کوئی بھی اس ٹائم میں چیز نہیں ہے موبائل ایپ نہیں ہے تو دین بھی آپ ایمازون کا کونٹ کریٹ کر سکتے ہیں don't worry آپ نے پریشان نہیں ہونا میرے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یوٹیوب کا چینل ہے آپ اس کی لنک پکڑ لیں آپ کے پاس فیس بوک کا پیج ہے آپ اس کی لنک لے لیں آپ کے پاس انسٹاگرام کا پیج ہے آپ انسٹاگرام پکڑ لیں اس کا یہاں پر لنک انٹر کر دیں for example میرے پاس ابھی ایک ویب سیڈ ہے میں اس کا یہاں سے لنک کاپی کرتا ہوں اب آپ کہیں کہ سر آپ تو یہاں پر ویب سیڈ انٹر کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں میں بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اس ٹائم ویب سیڈ یہ اویلیبل ہے میں انٹر کر رہا ہوں اگر جس کے پاس نہ ہو وہ یوٹیوب چینل فیس بوک کا پیج انسٹاگرام دے سکتا ہے کوئی ایرر آپ کو نہیں آنے والا اس لیے پریشان نہیں ہونا اس لیے ایڈ کی اوپر ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا اب یہاں سے آپ کو پوچھا جا رہا ہے are any of the traffic sources listed about directly primarily children under 13 and اس کے بعد these traffic sources are not eligible to display banners, widgets, special links or other ads from the Amazon associate آپ نے جس یہاں پر اس کو no کرنا ہے no کرنے کے بعد آپ نے اس کو confirm کر دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا آپ اس کو read تو مزید کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی profile کا option profile کے اندر آپ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے what is your preferred associate store ID تو یہاں پر میں اپنی store کی ID دے دیتا ہوں for example یہاں پر میں کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنے store کی ID رکھ لی چشمی شٹیک اپنے youtube channel کا name رکھ لیا اور اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے tell us about the content you create کہ آپ کس طرح کا content بنانا چاہا رہے ہو یا کس طرح کا content بناؤ گے اپنی website کے لیے آپ نے یہاں پر 3 to 4 lines کے اندر اس کو describe کر دینا ہے جیسے کہ میں describe کر دی میں نے یہاں پر جیسے اسٹنا refine کر دیا ہے کہ I will create reviews type content on my website that's it آپ نے بھی اتنا کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو کہا جا رہے گے which of the following best describe your content کیا آپ کا blog ہے آپ کا کون سا ہے content or niche website ہے آپ کی opens or deal والی website ہے کون سی آپ یہاں پر کہا رہے content and niche website اس کے بعد آپ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ how did you hear about this آپ نے اس کے بارے میں کہاں سے سنا amazon.com website سے سنا online search کیا word of mouth مطلب کہ آپ نے کسی کے موہ سے سنا تو یہاں پر آپ کر دیں online search اور اس کے بعد یہاں پر نیچے capture کا ہے تو capture آپ انٹر کر دیں یہاں پر میں یہاں پر آپ نے capture انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کر دینا ہے you agree to the terms and condition وہ آپ read کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ finish کے اوپر click کر دیں اور جیسے آپ finish کے اوپر click کریں گے جی اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں congrats مطیب حسن thank you for applying to the amazon.com associate program your unique associate ڈیز چشمیش ٹیک ٹونٹی اور یہ تمام چیزیں میرے سامنے آ چکی ہیں اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ in the meantime you have been guaranteed to full access associate central 24 hours a day اور if you affiliate links have not referred qualified sales after 180 days your application and access to the associate central will be withdrawn یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ 180 days کے اندر جب آپ نے account بنا لیا first 180 days کے اندر اگر آپ تین sales نہ generate کر سکے آپ کا amazon associate account وہ کر دیا جائے گا بین تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے تہلے تین sales generate کرنی ہوگی وہ کیسے کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ stable step guide کیا جائے گا تو اس طرح آپ amazon affiliate کا account create کر سکتے ہیں یہ ہمارا final step amazon affiliate account create کرنے کا جو کہ ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ next video کے اندر clear کرتا ہوں یہ text information and payment information کیسے fill up کرنی ہے یہ بھی ایک important part ہے lengthy ہے تھوڑا سا لیکن اس لیے میں نے اس کو الگ part کے اندر رکھا ہے تاکہ آپ اس کے اندر easily understand کر سکیں کہ یہ کیسے تمام چیزیں ہم نے information fill up کرنی ہے تو یہ آپ نے amazon affiliate کا account تب create کرنا ہے جب آپ کے پاس آپ کی site کے اوپر اچھے خاصے views آنا شروع ہو جائے hopes ہو کہ آپ نے یہ ویڈیو جوائے کی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے پلیس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں دعوں میں یاد اکنا اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ